دمشہر دوستو آپ کا اس دوریا میں سب سے ادا خیال کون رکھتا ہے پتا ہے آپ کو ہمیں رکھتا ہے ہمارے رشتے دار رکھتے ہیں ہمارے فیملی پرسنس رکھتے ہیں بھگوان رکھتا ہے ڈاکٹرز رکھتے ہیں اڑوسی پڑوسی موسا موسی رکھتے ہیں سب اپنی اپنی جگہیں صحیح ہیں تھوڑا بہت خیال آپ کا سب ہی لوگ رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے لیکن یقین مانو آپ آپ کا سب سے ادا خیال اگر کوئی رکھ سکتا ہے اس دنیا میں تو وہ ہیں آپ ہم سے ایک ہی مستیک ہو جاتی ہے ایک ہی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں ہمارا خیال دوسروں کی طرف ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارا خیال رکھیں کوئی ہماری کیر کرے یہ ہم چاہتے کوئی ہماری کیر کرے کوئی ہمارا خیال کرے ہم سب اسی بات سے پریشانی یار ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی ہماری کیر نہیں کرتا خاص طور سے جو جو مرد لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کا اٹینشن اپنی طرف بہت زیادہ چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے جب آپ بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے کہیں جایا کرتے تھے تو آپ کے ممیر ایڈی آپ سے کیا کہتے تھے بیٹا اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر آف یور سیلف ہی کہا کرتے تھے تو وہ بلکل سچ کہتے تھے کیونکہ آپ کا خیال آپ سے زیادہ کوئی اور رکھی نہیں سکتا اس پورے پلینٹ پر نہیں رکھ سکتا کوئی نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہو تو آپ کو گیس بننے لگتی کیا کھاتے ہو تو پیٹ خراب ہوتا ہے کیا کھاتے ہو تو اڑٹیاں ہونے لگتی ہیں کونسا فروٹ آپ کو نہیں اچھا لگتا سوپ نہیں کرتا تو یہ آپ بہتر جانتے ہو تو آپ کیر کر سکتے ہو یہ نہیں کھانا یہاں وہ نہیں کھانا یہاں نہیں جانا مجھے پانی سے در لگتا ہے جہاں د parse atmosphere مجھے سک نہیں کرتے میں کو�ڑرنگس نہیں پی سکتا یہ سب آپ کو پتا ہے جب آپ کو سب پتا ہے اپنے بارے میں تو کیوں ایسپیکٹر تو کوئی دوسرا میرا خیال رکھے ہیں ہاں بلکل ایک دام یہ جہنڈ جر جر ہو گئے کہ اب تو ہیلی نہیں پا رہے ٹس سے مس نہیں ہو پا رہے تب آپ ایسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کوئی مجھے گلاس پانی نہ کر دے دے اتنا ٹیک ہے لیکن جب تک ہاتھ پر چل رہے ہیں اشور کریں ہمیشہ آپ سوستہ اور پرسند رہے ہیں کبھی ایسے نام بنے کی کسی دوسری کو اوپر نرور رہے تو اب آپ کو اس کی لئے کیا کرنا ہے کہ بھئی پوری اس جندگی ہم کیسے ہیلڈی فٹ اور سٹرونگ رہے ہیں تو ہیلڈی فوڈ کھائیے سوستہ رہنے کے لئے کونسا بھوجن جروری ہے وہ کھائیے اب جب ایک عمر ہوگی نا تیس چیلیس کے ہو گیا آپ تو کھانے کو دوا کی ترے کھاؤ لہی تو پھر دواوں کو کھانے کی ترے کھانا پڑے گا کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سات آٹھ دس گولیاں سبیرے آٹھ دس سات گولیاں دوبھہر کو پھر رات کو پھر یہ سیرہ پھر وہ دنیا عمر کی میڈیسن لیتے اور وہ لینے ہی پڑتی ہے اگر نہیں لیں گے تو پھر بڑی پرابلم گریٹ ہو جاتی ہے تو ریگولر وے میں اتنی دوایاں کھانی پڑتی ہوگی تو اگر آپ نے اسٹرکلی اپنے فوڈ کو میڈیسن کی ترے کھایا یہ جو بھوڈان ہے کہ اوشد ہی ہے امرت تلہ ہے بچرتے اسے صحیح ماترہ میں کھایا جائے کونسا فوڈ کھانا ہے کونسا نہیں کھانا ہماری صحت کے ساتھ سے یہ ریسرچ کری جائے تو دوائیاں بھوڈان کی ترے نہیں کھانی پڑے گی آپ پردھا وستہ تک سوستروں میں دوسرا بھی آیام کرنا بہت جرور ہے ایکسرسائز ضرور کیجئے بہت ہی جیدہ جروری ہے ڈیلی ایکسرسائز وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ایکسرسائز ہم سوستے کل کریں گے کل سے شروع کریں گے ایسا مت کریں روج کریں کبھی جبھی اس کے پہنچ آئے کوئی بہت زیادہ بیزی آپ تو اعلیٰ بات ہے ادھر ویز کم سے کم واپ تو کری لیجئے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے یوگا بیاس کریں پرانا یام کریں جو پوسیبل ہو آپ سے وہ کریں لیکن ایکسرسائز روج کرنے یہ آدھر ٹالیں خوش رہنے کی کوشش کیجئے خوش رہیے خوش رہنے کے ہزار بہانے جیسے دکھ کی رہنے کے ہزار طریقے ہیں کیسے ہم دکھ ہی رہ سکتے ہیں خوش رہنے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں اچھے گانے سن سکتے ہیں گا سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اچھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں گوم پھر سکتے ہیں خوش رہنے کی طریقے ہوئے کیسے آپ کچھ رہ سکتے ہیں تیسرا ڈیلی سنلائٹ بہت جروری ہے سورج کی روشنی میں روز کھڑے ہونا بیٹھنا پاک کرنا بہت ہی جیدہ جروری ہے ویٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی تو ہوتی ہوتی سنلائٹ نہ ملنے سے اور بھی نہ جانے کتنی درکی بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں اس کی انڈیسیز ہوتی ہیں بہت اسنکھ روک پیدا ہوتے ہیں سنلائٹ نہ لینے سے اور ہم نے وہ عادت چھوڑی دیئے کیونکہ ہم صبحر اٹھتے نہیں ہیں دیر سے سو کر اٹھتے تو مورننگ کی جو سنلائٹ ہے وہ ہم نہیں لے پاتے تو سنلائٹ جرور لیجئے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے دوست جرور رکھے بنا کر اپنے پاس میں ایک بڑے ہاؤسپیٹل میں گیا تھا ہارٹ سرجن کا ہاؤسپیٹل تھا کسی میرے فرینڈ کی سرجری ہو رہی تھی وہاں تو اس آسپیٹل کے باہر یہ لائنیں لکھی تھیں کہ اگر دل کھول دیا ہوتا یاروں کے ساتھ اگر دل کھول دیا ہوتا یاروں کے ساتھ تو آج نہ کھولنا پڑتا اوجاروں کے ساتھ یعنی اگر دل کھول کر آپ کہہ کہہ لگاتے ہیں گپے لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ موج بستی کرتے ہیں تو بھی آپ بڑا پہ تک سوست رہتے ہیں جہاپان میں بڑی فیمس ایک بک ہے ایک ہی گائی آپ نے شاید اس کا نام سنو کہ جو بڑے لوگ ہیں جو ہنڈرڈ پلس والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے کلپس بنا رکھے ہیں اس میں ان کے بہت سارے دوست رہتے ہیں جہاپور ملتے جلتے ہیں ہسی مجا کرتے ہیں ٹانس کرتے ہیں اور خوب لائف کو جیتے تو بس یہ کچھ ایمپورٹن فیکٹر یاد رکھیں اور بہت مستی سے جندگی جیئے اور میرے ویڈیو دیکھتے رہیے اس سے بہت ساری قیمتی ٹپس آپ کو ملیں گی اچھے لگتے ہو تو جرور لائک کیجئے تھم سب کا بٹن دبا کر چینل پر رہے ہوں تو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کمنٹ جرور کریے گا میں بڑے دھیاز سے پڑھتا ہوں بہت بہت تین وقت بہت بہت شکریہ